بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹاپ گرائنڈ مارکیٹ اور میں ہوں سفد رباس کیا حال ہے خیر خریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں اللہ کے فضل کرم سے خریت سے ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین تو آج مورخہ ہے تیس نومبر دوہزار اکیس اور آج باروز منگل ہے آج جو مورنیوں کی صورتحالہ ہے مجھ سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چندے کی بات کر لیتے ہیں تو چندہ چار ہزار چار سو روپے بن گیا ہے فی چھلیس کلگرام کے حوالے سے اس کے بعد گوار کی اگر بات کی جائے تو گوار بن گیا ہے پچھتر سو روپے فی سو کلگرام کے حوالے سے یہ میل پاس کا ریٹ ہے اگر آپ نیو ہیں تو ہمیں سبکرائب کرنا مت بھولیں اور مونگ کی بات کی جائے تو مونگ میں تھوڑا مندہ دیکھا گیا ہے مونگ چھالیس روپے بن گیا ہے فی چھالیس کلگرام کے حوالے سے فیصلہ بعد گئے اور تھوڑا اس میں شدید شدید تو نہیں تھوڑا بس تھوڑا بہت پریشہ رہے تقریبا پندہالیس روپے بھی کل بن سکتی ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں باجرے کی تو باجرے میں بھی مندہ نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی باجرے کا جو خلیدار ہیں وہ بالکل مارکیٹ میں مجود ہیں یعنی باجرے کا جو گاہ کا ہے وہ بالکل ابھی بھی ایکٹیو ہے باجرے کے تقریباً بائیس سو ساٹھ روپے بن گئے ہیں اور ستر روپے فی چالیس کلگرام کے حوالے سے یہ فیصلہ بعد کے ٹاپ ریٹ ہیں اور تیس سو روپے اور تیس سو بیس روپے بن گئے ہیں راولپنڈی کے اور اٹھانون سو کراچی کے بن گئے ہیں لین کے اور اگر گندم کی بات کرتے ہیں تو گندم میں بھی تھوڑا مندہ دیکھا گیا ہے تیس سو ساٹھ اور ستر روپے بن گئے ہیں فی چالیس کلگرام کے حوالے سے راولپنڈی اسلام آباد اور پنجاب کے جو ریٹ ہیں اور کراچی چھ ہزار پچیس روپے بن گئے ہیں فی سو کلگرام کے حوالے سے اگر خادوں کی بات کی جائے تو ڈی اے پی چوراسی سو روپے سونا ڈی اے پی اور تقریباً تریاسی سو پچاس روپے سورے ڈی اے پی کے جو مضبوط اور پکے ریٹ ہیں اگر سونا جوریا اور تارہ جوریا کی بات کی جائے تو جوریا فیلال مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا ہے اور جہاں مل رہا ہے بہوڑی مشکل سے جہاں پر مل رہا ہے اور تقریباً اٹھارہ سو روپے حکومتی ریٹ میں اور بلیک جو ہے وہ دوہزار اکیسو روپے میں فروختہ رہا ہے یہ تھی آج کی ریڈ لیسٹ اگر آپ کو ہمارے ریڈ اچھے لگے ہوں تو سبکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تابتہ کے لئے رکھیں اپنا اور اپنوں کو بہت بہت خیال اللہ حافظ